بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ محمد تقی بہجت سے سوال ہوا دوران نماز ناپسندیدہ نفسانی اوصاف کو زائل کرنے اور حضور قلب پیدا کرنے کے لیے کوئی دستور العمل بتائیں تو آپ نے جواب میں فرمایا نماز میں اصلاح کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنا اور ظاہری اور باطنی برائیوں سے دور رہنا ضروری ہے نماز شروع کرتے وقت حضرت ولی العصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ساتھ توصل نماز کی اصلاح کے طریقوں میں سے ہے نیز آپ سے سوال ہوا استاد بزرگ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ کوئی ایسا اچھا ذکر یا عمل بتائیں جسے انسان اپنے یومیاں نمازوں کے بعد انجام دے تو آپ نے جواب میں فرمایا نماز پڑھنے والا اپنی فرصت کو مدد نظر رکھتے ہوئے تمام مشترک اور مختص تاقیبات جو معتبر اور معروف کتابوں میں بیان ہوئی ہیں پڑھ سکتا ہے خواہ مفصل ہوں یا مختصر البتہ ان میں سے افضل تاقیبات وہ ہے جو صحیح اور ثابت ہوں اس کے علاوہ دوسری تمام تاقیبات کو مطلوب کی امید سے پڑھا جا سکتا ہے صحیح دعاؤں میں سے وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن سے حضور قلب زیادہ ہوتا ہو یا وہ دعا جو نماز پڑھنے والے کی حالت یا مقصود ضرورت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہو اور اسی طرح آپ سے سوال ہوا عبادات میں سستی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے جواب میں فرمایا جستی کے اوقات میں مستحبی عبادات بجا لائیں اور تھکن کی صورت میں واجبات پر اکتفا کریں تعلیمات محمد و آل محمد علیہ مسلام گھر گھر پہچانے کے لیے ہمارے چینل شیعہ لائبری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمیٹ میں اپنی رائے دیں بہت شکریہ موسیقی